اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہترم ناظرین و کرام گالی میں آج کل ہر انسان پیٹرول ڈلواتا ہے جو بھی انسان گالی چلاتا ہے اس کو پیٹرول کی ضرور ضرور پڑتی ہے لیکن گالی میں کم پیٹرول ڈالنے والوں سے کیسے بچے عام طور پر یہ معاملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم نے ابھی پیٹرول ڈلوایا اور گالی جتنی چلنی چاہیے تو اتنی نہیں چلی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پیٹرول کم ملا ہے یعنی پیٹرول ہمارا کم ڈالا ہے اس سے ہم کیسے بچیں آج ہم آپ کو وہ تمام کی تمام چیزیں بتانے والے ہیں ہم جب بھی گالیوں میں پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں تو وہاں پر موجود ہم کو میٹر پر زیرو 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 دکھا کر پیٹرول ڈالتے ہیں مگر وہ لوگ ہمیں پیٹرول کم دیتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ کیا ہوا ہے آپ بھی اپنی گالی میں پیٹرول بھرے اور اس احتمال کے ساتھ چلے جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی گیم نہیں ہوا ہے مگر آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ خاص چال کے ذریعے آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دھوکہ دیا جا سکتا ہے اسے جمپ ٹرک کہتے ہیں یہ ٹرک کیسے کام کرتی ہے آئیے جانتے ہیں یہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جمپ ٹرک میں پہلے آپ کو پیٹرول میٹر میں زیرو 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 دکھائے جاتا ہے اس کے بعد گالی میں پیٹرول بھرنا شروع کر دیا جاتا ہے کچھ ہی دیر میں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جتنا پیٹرول ڈالنے کے لئے کہا تھا اس نے ڈال دیا ہے کیونکہ آپ نے خود میٹر پر زیرو 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 دیکھا تھا مگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چال کو پکلنے کا سب سے موثل طریقہ یہ ہے کہ پیٹرول میٹر پر گہری نظر رکھی جائے اگر پیٹرول میٹر ابتدائی ایک دو تین یعنی ون ٹو تھری تک کوئی نمبر نہیں دکھاتا ہے مشین براہ راست فائیو سکس سیون ایٹ نائن وغیرہ تک پہنچ جاتی ہے تو سمجھ لے کہ یہ چال آپ کے ساتھ بھی کام کر گئی ہے اس چال سے آپ کا پیٹرول کم ہو جاتا ہے آپ پیٹرول کے معاینے کا مطالبہ کر سکتے ہیں پیٹرول کم دینے کے آٹھ طریقے پیٹرول پر دھیان دیں باتوں میں نہ الجھیں یہ پیٹرول کم کرنے کی سب سے خاص چال ہے اس میں پیٹرول فلر آپ کو دوسری چیزوں کے بارے میں بات کرنے میں اتنا مصروف رکھتا ہے کہ آپ کی آنکھیں میٹر کو دیکھ نہیں پاتی ہیں اس کے بعد وہ میٹر کو آگے بڑھاتا ہے فرض کریں کہ آپ نے ایک سو پچاس روپے کا پیٹرول بھرنے کو کہا ہے تو اگر آپ سے پہلے کسی نے پچاس روپے کا پیٹرول بھروایا ہے تو وہ پچاس روپے کے اوپر میٹر چلائے گا اس طرح سے آپ کو ایک سو پچاس مشین دکھائے گی مگر اس نے ڈالا ہے صرف سو روپے کا پیٹرول اور آپ کو پچاس روپے کا نقصان ہو جاتا ہے مگر اس بات کا آپ کو علمی نہیں ہو پاتا ہے گالی میں بیٹھ کل پیٹرول نہ بھروایں میٹر پر نظر رکھیں اکثر لوگ جو اپنی گالی میں بیٹھ کر پیٹرول بھروا لیتے ہیں وہ سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں ایسے کار سوار مالک آسانی سے پیٹرول پمپ والوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹر میں زیرو 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 ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اگر مشین رک رک کے چلے تو الٹ ہو جائے اگر پیٹرول فلر مشین کو بار بار روک رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ اس بارے میں شکایت درج کروا سکتے ہیں مشین کو کئی بار روک کر بھی پیٹرول کم کیا رہا سکتا ہے راؤنڈ فگر میں پیٹرول نہ بھرے اگر آپ پچاس سو دو سو تین سو چار سو پانسو وغیرہ جیسے راؤنڈ فگر میں پیٹرول بھر رہے ہیں تو آپ بھی شارٹ فال کا شکار ہو سکتے ہیں مشین میں اکثر راؤنڈ فگر پر پیٹرول میں کمی کی سیٹنگ کی جاتی ہے جس کی بجا سے سارفین کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے پیٹرول مشین میں ان روپیوں کو سیٹ کر کے کیا جاتا ہے اس سے بچنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ راؤنڈ فگر میں پیٹرول نہ بھرے مثال کے طور پر اگر آپ پچاس روپے کا پیٹرول بھرنا چاہتے ہیں تو آپ ساٹھ پینسٹھ یا ستر روپے کا پیٹرول بھروا سکتے ہیں اس سے آپ اس چال کا شکار نہیں ہو پائیں گے اگر آپ کو کوئی پرانی مشین نظر آتی ہے تو ہوشیار رہے اگر پیٹرول مشین میں ڈیجیٹل میٹر نہیں ہے اور یہ بہت پرانا ہے تو ہوشیار ہو جائیں کئی بار پرانی مشینوں سے بھی مشین سیٹنگ کے واقعات سامنے آئے ہیں برائے کریں میٹر میں ڈالی جانے والی قیمت دیکھیں اکثر آپ کو زیرو دکھا کر شنیے دکھا کر اور باتوں میں مصروف کرنے کے ساتھ ہی فرید دیا جاتا ہے ایسے میں پیٹرول بھرواتے وقت میٹر پر نظر رکھیں اور پیٹرول پمپ اٹینڈنٹ کی باتوں میں نہ فسیں اس سے ہمیشہ ہوشیار رہیں اگر مشین بہت تیز چل رہی ہے تو شکایت کریں اگر پیٹرول مشین بہت تیز چل رہی ہے تو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں اکثر پیٹرول مشین کو تیز چلا کر بھی پیٹرول کم کیا رہا سکتا ہے پائپ نوزل پر نظر رکھیں اکثر پیٹرول بھرتے وقت نوزل بہت جلد ہٹا دی جاتی ہے اس سے لکیز کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میٹر بند ہونے کے بعد ہی نوزل ہٹائیں اس سے پہلے نہیں تو یہ کس طریقے میں ہمیں آپ کو بتلائے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ گالی میں کم پیٹرول ڈالنے والوں سے بڑھ سکتے ہیں